بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام گلف فاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیروں اور فیل سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مرتبہ پھی رسانے والے ویک میں گول کے مطلق انٹرنیشنل مارکیٹوں کے مطلق اور پاکستان میں ڈالر کی قیمتوں کے مطلق پریڈیکشن کروں گا پیشن گوئی کروں گا آپ کو بتاؤں گا ان تینوں مارکیٹوں میں آنے والدن میں پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں ڈالر کی قیمتوں میں اور انٹرنیشنل مارکیٹوں میں آپ کا جو سونہ ہے وہ سستہ ہوگا یا مہنگا ہوگا کیونکہ الحمدللہ میری اس سے پہلے جتنی بھی پریڈیکشن تھی وہ ہنڈر پرسینڈ خوز ہوگی ہے دوبارہ سے اکسپلین کروں اگر آپ ڈیلی دن کے آغاز پر گول کی سارے دن کی پریڈیکشن جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو چینل کا لنک ہے اسے لازمی سے سبسکرپ کی دئیے گا وہاں میں آپ کو ڈیلی گول کے مطلق آنے والے دنوں کی پریڈیکشن اور ساتھ میں ڈیلی پریڈیکشن بھی لگاتا رہتا ہوں چلی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گی اگر انٹرنیشنل مارکیٹری اوپر جاتی ہے آپ کا ڈالر نیچے آتا ہے تو گول میں کیا ایفیکٹ پڑے گا اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹری نیچے آتی ہے ڈالر اوپر جاتا ہے تو گول جو آنا وہ کہاں تک جا سکتا ہے آپ میری باعث سے کافی زیادہ کشم کشت کا شکار ہوں گے میں بھی ہوں لیکن آپ کو انشاءاللہ اس کشم کشت میں نکال کر آپ کو آسان اور سادہ انداز میں پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی اور ساتھ میں جن کے گھر میں مہرج ہے جن کے گھر میں شادی ہے ان کو بھی بتاؤں گا سونے کو اب خریدنا ہے یا پھر بیچنا ہے کیونکہ بچھلے کافی دنوں سے میں یہ کہا چکا ہوں سونے کو خرید دیا گا خرید لی دیا لیکن کئیوں نے نہیں خریدا لیکن آپ کو آج دوبارہ بتاؤں گا کہ اب آنے والدوں میں سونا خریدنا ہے یا پھر ابھی ویٹ کرنا ہے اور ساتھ میں چاندی والوں کے لئے جنہوں کو میں نے پچھلے دو ویک میں چاندی میں پھر انویسٹمنٹ کے بارے میں کہا تھا جو انویسٹمنٹ کر چکے تھے وہ تھوڑا بہت پرافیٹ میں نکل چکے تھے لیکن اب دوبارہ آپ کو انویسٹمنٹ کے مطلق بتاؤں گا کہ چاندی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا پھر ویٹ کرنا ہے چلی دوستو زیادہ ڈسکس ویڈیو کے آخر میں کریں گے سب سے پہلے ویڈیو کا آگاز کرتے لیکن گزارش کروں گا ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور اچھا سا کومنٹ کرنا ہے جس سے جو ہے نا مجھے خوشی ہو سکے کہ آپ کا رسپونس جائے نا وہ مجھے بہت اچھا ملتا ہے ہاں اگر زیادہ بیٹ کومنٹ ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں آج لاسٹ ڈیو ہے اس کے بعد آنے والے دن کی جو پریڈکشن ہوگی وہ میں بالکل بھی آپ کے لئے لے کر نہیں آوں گا چلی دوستو سب سے پہلے نا انٹرنیشنل مارکٹوں سے شروع کرتے ہیں اگر دوستو آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کر چلا ہوں نا تو آپ بھی خود اندازہ کریں کہ پچھلے دو ویک لگاتار انٹرنیشنل مارکٹوں نے جو کلوزنگ دی تھی پورے ویکی وہ ہائی ریٹ میں دی تھی یعنی کہ اضافے میں دی تھی اگر اس ویکی اگر بات کی جائے تو پچھلے دو ویکی اگر پوزیشن کو دیکھیں تو اس ویک جو ہے نا انٹرنیشنل مارکٹوں نے کلوزنگ جو ہے نا وہ لو میں دی یعنی کہ انٹرنیشنل مارکٹ 1961 سے 1969 پہ کلوزنگ دے چکی ہے اس چیزوں کو مد نظر رکھیں اور فیڈ کی جو میٹنگ تھی جس میں ڈال کے حق میں فیصلہ تھا باقی آنے وال دو دنوں میں جو جو کی ڈیٹے تھی وہ بھی ڈال کے حق میں تھے لیکن گولڈ کی حق میں ان تینوں دنوں میں بھوٹ جمعرات جمعہ ان تینوں دنوں میں ڈال کے حق میں فیصلہ تھے لیکن گولڈ کے حق میں بلکل بھی فیصلہ نہیں آئے فیڈ کی میٹنگ سے تو کوئی یہ کی جا رہی تھی کہ آپ کی انٹرنیشنل مارکٹ کہ یہاں تو بہت ہائی چلے جائے گی یا پھر بہت زیادہ نیچے آ جائے گی لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا لیکن یہاں پہ تو میں خیر لیکن میں جو شام کو ویڈیو لگاتا ہوں اس میں میں نے کہا تھا کہ اس کا اثر جو نا وہ آہستہ آہستہ آپ کو آنی والدنوں میں ملے گا آپ نے دیکھا کہ جمعہ اور جمعہ رات والدین ڈالر نے انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو ہائی یعنی سب سے لو ریڈ لیے وہ انیس سو تاریس اور بیالیس کے تھے اور آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ہائی اس نے انیس سو بیاسی کو بھی ٹاج کیا تھا اب آنی والدنوں کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اکسپلین کروں دیکھیں اس ویک جو ہےنا ایک دن اہم ہے وہ صرف جمعہ کا دن ہے ویسے تو سارے دن اہم ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ اپنی مارکیٹ اپنی مومنٹ کو لے کر ثابت کرے گی یعنی پیس تیس ڈالر کی جو کمی پیشی ہو سکتی ہے وہ جمعہ کے دن ہے یعنی جمعہ کے دن ہی انٹرنیشنل مارکیٹوں میں چار سے پانچ اہم ڈائٹی ہیں جس میں مارکیٹ جو ہےنا وہ بہت ہائی بھی جا سکتی ہے اور بہت نیچے بھی آ سکتی ہے اور اگر اس پورے ویکی آپ کے ساتھ ٹارگٹ شیئر کریں سب سے کم اگر آپ کی مارکیٹ جو ہےنا انٹرنیشنلی نیچے آتی ہے انیس سو دس انیس سو بیس اگر یہ بہت زیادہ ہائی چلی جاتی ہے تو یہ دو ہزار تک یا دو ہزار پلس بھی کر سکتی ہے اب دوستو آپ کو کچھ ٹارگٹ دیتے ہیں دیکھیں میں ٹارگٹ کے حساب سے اس لئے بات کرنے لگا ہوں آپ نے لائک لازمی سے کرنا ہے لیکن بیٹ کمنٹ والوں کو دوبارہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ لاسٹ میری پریڈکشن ہو سکتی ہے اگر آپ کو میری پریڈکشن اچھی نہیں لگتی تو کمنٹ بھی نہ کریں ویڈیو کو بھی نہ دیکھیں میں آپ کے لئے لے کر نیا تھا جو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ ان کے لئے ہے آپ کا بیٹ کمنٹ یا نا یہ میرے لئے بہتر نہیں ہے اور آپ میری ویڈیو کو چھوڑ دیں کیوں دیکھتے ہیں آپ کو اگر کچھ بھی نہیں لگتا کوئی لگتا ہے کہ اس میں کوئی اچھی بات نہیں کی گئی تو آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر نہ دیکھیں گے تو آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر انٹرنیشنل آرگیٹ 1940 کو ٹیچ کرتی ہے 1930 اور 20 پہ آج سکتی ہے اگر یہ 1980 اور 82 کو ٹیچ کرتی ہے تو پھر یہ 2000 پہ بھی جا سکتی ہے اب دوستو ڈالر کی قیمتوں کے مطلق آپ سے بات تھوڑی سے شیئر کرتے ہیں میں نے اپنی جو واتس ایپ کی سروس تھی اور غالبن میں نے وہاں پہ یہ بات شیئر کی تھی یہاں پہ میں اس لئے شیئر نہیں کرتا یہاں پہ ویڈیوز بہت بنتی ہے اس لئے میں نے اپنے دوسرے چینل پہ آپ کو یہی بات بتانے کے لئے وہ چینل آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو سبسکرائب لازمی سے کیجئے گا ویڈیوز پہ لازمی دیکھا کریں میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ آنے والدنوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ڈالر جو اینا ایک دو تین دنوں میں ڈیکریز ہو سکتا ہے ڈالر جو اینا وہ ڈیکریز ہوا دیکھیں چینل کے جانب سے میں نے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کر چکے کہ اس کا بھی اثر مارکیٹو میں پڑھ چکا ہے اور میں نے آپ کو مینی اکسینجر کے بارے میں بھی بتا دیا تاکہ اس کا بھی ایفیکٹ جو انا آنے والدنوں میں ڈے بائی ڈے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں اس میں تفصیل سے اگر ویڈیوز بنائی جائے تو یہ 21 منٹ کی بنتی ہے کیونکہ جو میری وارس ایپ کی سروز ہے وہاں پہ 10 منٹ کی ایک وائس تھی اور 10 منٹ کی دوسری وائس تھی لیکن یہ میری بات ذہن میں رکھیں چینل کے جانب سے وہ ڈالر کو ایفیکٹ لے کر آئی اور مینی اکسینجر جو کہ کل سموار ہے یہ انوسمنٹ کی جائے گی کن کو یہ موقع ملے اگر میری بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو وہاں سے دیگر مالک سے ایک ڈالر جو آنا وہ انٹر بینک کے حساب سے مل جاتا ہے دو سے تین روپے اوپر کا تو یہ آپ کی اوپن مارکیٹ پر اثر ڈال سکتا ہے اور دوسری بات آپ کا جو افغان ٹریڈ ہے وہاں پہ ڈالر جو ہے نا وہ ٹھیک ٹاک نیچے آیا یعنی تین سو سے نیچے آ چکا ہے یہ بھی بہت فکر والی بات ہے جن کی تیس پلاس میں بائنگ ہے اب ذرا میری بات ڈالر کے مطلق یہ ہی ہے یہاں دیکھیں آپ دوسرا چلنل سبسکرائب کریں وہاں پہ آپ کو ڈیلی کی پروڈکشن میں دے دیا کروں گا لیکن یہ پورے ویکلی پروڈکشن ہے اس میں پورے ویکلی بات کی جاتی ہے یہ ڈیلی کی بات میں نہیں کرتا آپ کا جو ڈالر ہے نا اس ویک جو ہے نا دوسرا چوراسی پہ بھی آ سکتا ہے اور دوسرا نوے کو اس ویک میں ٹاچ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو رہاں گولڈ کی قیمتوں کی تردف جاتی ہیں دیکھیں جو آپ کی گولڈ کی اوڑیجنالٹی قیمت ہے نا وہ اکیس اور بیس ہے ابھی کرنٹلی جو کی سیچویشن ہے جو انٹر بینک اوپن مارکیٹ اور پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو پوزیشن ہے ان چیز کو مدنظر رکھیں تو آپ کا گولڈ جو ہے نا وہ نیچے آنا بنتا ہے دیکھیں اب یہ ہے اگر کل مارکیٹ اوپن ہوتی ہے مارکیٹ جو ہے نا جو تیس پانسو یا چوبیس پہ ہے دو چوبیس مارکیٹ ہے اگر اس سے چوبیس پانسو کو پلاس میں جاتی ہے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو سٹے بازانہ وہ آ جو گیا مارکیٹوں کو اب دو ستائیس پہ لے کر چلے جائیں گے دو ستائیس پانسو کو بھی ٹچ کروا سکتے ہیں اور اگر ان تمام چیزوں کو نمدنظر رکھتے ہوئے جو کہ افغان ٹرڈ انٹرنیشنل مارکیٹ اور لوکل مارکیٹ اور پاکستانی انٹر بینک ان چیزوں کو دیکھیں نا تو آپ کا گولڈ جو ہے نا وہ نیچے آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ میری بات اور میرا ڈسکلیمنٹ سن لیں یہاں پہ گولڈ خریدیں یہاں بیچیں اپنے رسک پر خریدیں بعد میں مجھے یہ بندہ نہ کہے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی اور یہ ہو چکی ہے دیکھیں یہ ایک پریرکشن ہے یہ کیا سرائی ہے ایک پیشنگوئی ہے جو آپ کے ساتھ شیر کی جاتی ہے ان چیزوں سے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بعد میں مجھے کوئی بندہ یہ بلیم یا مجھے یہ اس باقصور وارنا ٹھوڑائے کہ میں نے آپ کی وجہ سے یہ کام کیا اور آپ کی وجہ سے یہ کام کیا بات کو سنیں سنیں سب کی کریں اپنی ٹھیک ہے اب ذرا اگر تجھے نیچے آتی ہے اگر جب تک یہ دو بیس کو ٹچ کرے گی آپ نے مجھے پرسنلی وارسا پہ نہیں لیکن مجھے کومنٹس آپ نے کسی بھی ویڈیو میں کر دینا کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ دو بیس کو ٹچ کر چکی ہے اب آنے والے جنہوں کے ٹارگٹ شیئر کریں میں آپ کے ساتھ اسی وقت شیئر کروں گا اب مزید کتنا ڈیپ لے سکتی ہے اور کتنا اٹھ سکتی ہے یہ آپ کی لوکل مارکیٹ ٹھیک ہے یعنی اوورال آئیس ویک آپ کا گولڈ جو ہے نا وہ انسٹیبلیٹی کا شکار بھی رہ سکتا ہے انسٹیبلیٹی کا یہ کہ پچیس بیس پچیس بیس اس کے بیچ میں اٹکا بھی رہ سکتا ہے جب تک یہ بیس کو ٹچ نہیں کرتی میں کچھ بھی نہیں آپ سے بات جو نہ شیئر کر سکتا دیکھیں ایکانومی پہ اور معاشی صورتحال بھی میری ایک وائس ہے اگر تو آپ مطمئن ہوئے بیس کمیٹس آئے کہ وہ یہاں پہ بھی لگا دیں تو ایک پک میں وہ تمام وائس ہیں میں یہاں پہ شیئر کر دوں گا اگر بیس کمیٹس جو ہے وہ اس بات پہ آئے کہ وہ یہاں پہ بھی لگائیں شادی کے مطلب دیکھیں جناب جن کے گھر میں شادی جو ہے وہ محرم سفر تو آ چکے محرم تو تقریبا ہاف جانے والا ہے تو جن کے گھر میں ریبی لوگل کے ہاں میریج ہے دیکھیں جناب اگر تو آپ ان چیزوں پر نظر رکھیں گے گولڈ نیچے 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 تو پھر آپ خریدیں گے تو یہ بات ذہن میں نکال دیں آج سے گولڈ جو ہے تھوڑا تھوڑا بائیں کرنا شروع کر دیں اگر آپ نے ایک پورا سر تیار کروانا ہے تو آپ اپنا ایک منٹ بنائیں کہ میں نے آج یہ خریدنا ہے پرسوں یہ خریدنا ہے اور آنے والدنوں میں یہ چیز خریدنی ہے تو اس حساب سے اگر آپ چلیں گے آپ کا ریڈ ہائی میں بھی ہوگا لوگ میں بھی ہوگا اور آپ کی ایوریج ایک بن جائے گی اور آپ دوستو چاندی کے مطلق آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ چاندی میں اب ٹائم گزر چکا ہے انویسٹمنٹ کا جو اپنی انویسٹمنٹ لونگ رکھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جو شارٹ میں کھیلنا چاہتے ہیں ایک سے ڈیر منت ایک ہفتہ ڈیر ویک وہ ابھی تھوڑا سا پرخیز کریں فیلال کے لئے باس اتنا ہے اللہ حافظ